اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں آپ کا اسٹا ایسا ناشم اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ ڈوال ٹیک دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ گورنر ہاؤس میں جو کورس جل رہا ہے اے آئی کا تو اس کے اندر آپ کو جو لیپ ٹاپس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ہونی چاہیے تو اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے آپ اپنا بجٹ دیکھیں ٹھیک ہے انہوں نے بتایا ہے سکسٹی تری تھاوزن روپیر کا لیپ ٹاپ جو کہ ہر کسی کے لیے افوریبل نہیں ہے تو آپ اپنا بجٹ دیکھیں سب سے پہلے اچھا یہاں پہ میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں لیپ ٹاپس کی جو دیکھنے آپ کو دیکھنی پڑے گی سب سے پہلے آپ نے کون سا کور ہے کور آئی 3 ہے 5 ہے 7 ہے آپ جو لے رہے ہیں تو اگر آپ کور آئی 5 کے ساتھ جا رہے ہیں بجٹ لیپ ٹاپ میں جانا چاہ رہے ہیں کور آئی 5 کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں تو اٹلیس اس میں آپ 8 جی بی کی ریم اٹلیس کم سے کم آپ لیں اور ساتھ کے ساتھ جو ہی 256 جی بی کی ایس ایس ڈی لیں ٹھیک ہے اگر 256 جی بی کی ایس ایس ڈی نہیں لے سکتے تو 128 جی بی کی ایس ایس ڈی لیں اور اس کے ساتھ کوئی ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو لگوا لیں نورمل والی تو وہ تھوڑا بجٹ میں آ جائے گا اچھا اور جنریشن جو ہے آپ کی مینیمم 4 ہونی چاہیے مینیمم ٹھیک ہے مینیمم 4 ہوگی تو وہ آپ کے کافی عرصے تک چل جائے گا یہ کورس ایک سال کا ہے تو آپ کے چھ مہینے کا عرصہ تو ایسی لیں نکال دے گا اور اس کے بعد بھی چل جائے گا اچھا اس کے بعد کر لیتے ہیں یہ تو ہو گیا تقریباً یہ لائپ ٹاپ آپ کو جو پڑے گا 4 جنریشن کا مارکٹ سے اگر آپ لینے جاتے ہیں تو 35,000 روپیز تک کاراؤنڈ 36,000 اس طریقے کا پڑے گا اور اگر آپ کو کوئی جاننے والا ہے تو یہ آپ کو 30,32 میں بھی مل شکتا ہے اور اس کے بعد اگر میں بات کروں تو Kor i5 کی 6th جنریشن کی بات کروں گا جو کہ آپ کے لیے بہتر رہے گی تو اس کے اندر بھی کونفیگریشن سیم ہونا چاہیے 8GB RAM اور 256GB SSD بس اس کے اندر کوری5 کی 6th جنریشن ہے اس کی جنریشن اپڈیٹڈ ہے آپ وہ 4 لے رہے تھے یہ 6 ہے تو 6 جو ہے وہ زیادہ بہتر پرفارمز کرے گی تو اس کے لیے جو ہے آپ سمپلی وہ آپ کو تقریبا اراؤنڈ 45 اور 42 اس طریقے کا آپ کو مل جائے گا Core i5 کے 6 جنریشن 45 اراؤنڈ کے آس پاس مل جائے گی 46 تو یہ آپ کو Core i5 6 جنریشن مل جائے گا اور اگر آپ کا بجٹ واقعی میں اچھا ہے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر انہوں نے جو سرزیا نے ریکمینڈ کیا ہے Core i5 کی 13 جنریشن تو اس کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں وہ بلکل مناسب رائز میں لیپٹوپ ہے آپ کا بہت اچھا لیپٹوپ مل جائے گا آپ کو دو سال کی وارنٹی کے ساتھ تو یہاں پہ جو سوچنے والی بات ہے سب سے پہلا آپ کا بجٹ ہونا شایئے جس حساب کا آپ کا بجٹ ہے پھر اسی حساب سے آپ لیتی چاہیں اچھا یہاں پہ میں کلر کر دوں کچھ لوگوں کے لیے ان کے پاس پرانے موڈل کے لیپٹوپ ہے جیسے کوٹوڈو ہے اور اس کے علاوہ کوڑائی 3 ہے اور جنریشن نیچے کی ہے کوڑائی 3 پرس جنریشن ہے کوڑائی 5 سیکنڈ جنریشن ہے تو ان کو بھی کوئی ایسا خاص اٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کی بھی 3 سے 6 مہینہ نکل جائیں گے آرام سے بس انہوں نے کیا کرنا ہے ایک اسیسری لگوانی ہے ریم کو آٹھ جی بھی کروانا ہے اور وینڈوز 10 انسٹالریشن کرتی ہے ٹھیک ہے ایک اسیسری لگوانی ہے چاہے وہ 128 جی بھی کے لگوانے اور 8 جی بھی کی منیمم ریم کروانی ہے انہوں نے اور ساتھ میں آپ نے وینڈوز 10 انسٹال کر لینی ہے کیونکہ وی ایس کوٹ جو ہے وینڈوز 10 پر ہی انسٹال ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کسی پر وہ انسٹال نہیں ہوتا تو یہ چیز آپ نمزین میں رکھی گا یہ نارمل چی کانفیگریشن کا آپ کو لائپ ٹاپ چاہیے جو کہ آپ کو آرام سے مل جائے گا اور جیسے کہ بات رہی پرانے لیپ ٹاپ والا جیسے میں نے ابھی بتایا کہ آپ اپنے پرانے لیپ ٹاپ کو بھی اپڈریٹ کر سکتے ہیں لائک اگر آپ کے باست بجڈ اس ٹائم پہ نہیں ہے تو ان کو اپڈریٹ کر کے آپ تین مہینے یعنی کہ ٹائیو سکرپ پائیتھن یہ والا سین تو آپ آرام سے نکال سکتے ہیں اس پہ تو کوشش کر لیں تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی about لیپ ٹاپ اسپیسیفیکیشن تو امید ہے کہ آپ کو پرسند آئی ہوگی تو دوستر امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پرسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پرسند آئی تو پلیز اسے لائک کیجئے اور آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں this is aisson signing off اللہ حافظ